سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سیالکورٹ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر گاہ انجوتر جہاں پر ایک تیرہ سالہ مسیحی بچی کو اگواہ کر کے زبردستی جبری نکاح کر لیا گیا جبکہ زبردستی نکاح کرنے والا نوجوان سیف حلی پہلے ہی شادی شدہ ہے اور اس پر کئی تھانوں میں مقدمات بھی درش ہیں ایڈیٹر انچیف جعوید گل اور منارٹی پیس کونسل کے چیرمن باو عمران انور نے رفقہ کی ہمراہ گاہ انجوتر کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اگواہ ہونے والی لڑکی سانیا کے دادا نظیر مسیح نے ملاقات کے دوران بتایا کہ اس کے بیٹی امین مسیح جس کی بیٹی سانیا جسے اگواہ کر کے جبرد نکاح کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی چار اور بیٹیاں ہیں اور صرف ایک بیٹا ہے میرا بیٹا محنت مصدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے جبکہ سیف علی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ ہماری نو عمر بیٹی کو اگواہ کر کے اس سے تبدیلی مصدوری کروا کر نکاح کر لیا جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس موقع پر مقامی پاسٹر پرویس نے بتایا کہ نجوتر گاؤں میں تقریبا 25 مسیح گھرانے ہیں جو محنت مصدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں جبری تبدیلی مصدور جبری نکاح کے روک تھام کے لیے حکومت فوری ایکشن نے جبکہ سانیہ کے والد امین مسیح نے بتایا کہ سانیہ جو ابھی نابالک ہے کو سیف علی وغیرہ نے حرام کاری کی گھر سے اگواہ کر لیا ہے متدد بار پولیس ٹریشن پر جا کر ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ ڈی پیو سیال کورٹ سے بھی ملاقات کے باوجود تحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ اکلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے آج کئی دن گزر جانے کے باوجود نہ تو ہماری بیٹی سانیہ کو بازیاب کروایا گیا ہے اور نہ ہی مقدمہ درج کیا گیا ہے جبکہ ملزمان دھندناتے پھیڑ رہی ہیں سانیہ کے لوحکین نے وزیریالہ پنجاب مریم نواز آئی جی پنجاب ڈی آئی جی گوچنوالا ڈی پیو سیال کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری نابالک بیٹی سانیہ کو بازیاب کروایا جائے اور نکاح خوان سمیت ملزمان کی خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں سکسے سکس سزا دی جائے بو امران نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اکلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک ناقابلے قبول ہیں حکومت جبری تبدیلی مذہب اور جبری کم عمر کی نکاح کی روک تھام کے لیے اقدام کرے دورہ کرنے والے ٹیم کے ہمراہ تارک میمبر اور دیگر بھی شامل تھے